موسیقی 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 کے ذریعے لکھی جائے گی اور کیا پہلے موڈی کے لیے وہ حالات پیدا ہو گئے ہیں جس میں ویروڈھی موڈی مکت بھارت کہنے کی ہمت جوٹا پار ہیں بی جے پی بھیتر سے تھوڑی پریشان ضرور ہے لیکن اس کے پاس نمبروں کا وہ وہ انک گنیت ہے جس میں کوئی سیدھا خطرہ نہیں ہے بہرحال انڈیے کی تنہ تنی سے ویپکش خوش ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سارا ویپکش ایک ساتھ کیسے ہے اس کا کوئی روڈمیپ ابھی ان کے پاس نہیں ہے سیوائے اس کے کہ ہر ویروڈھی چاہتا یہی ہے اب سمجھ گئے ہیں کہ دو ہزار چودہ کے سب کا ساتھ سب کا وکاس میں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جیسے ان کے وعدے صرف اور صرف درامے بازی اور وہ تھا تھیانے کے چالے تو انتظار کیجئے ویپکش کی اس رانانیتی کا جس کے آسرے وہ موڈی کو شہ دینا چاہتا ہے ایمان شمیشنہ ایک سیاسی ہوتتو دلے کے مکی منتری اروند کے جوال بھی کھیل رہے ہیں مافی مانگ کر اروند نے پہلے وکرمجیت سنگھ مجیٹھیا سے مافی مانگی تو پنجاب کے عام آدمی پارٹی ایکائی میں ہنگامہ خڑا ہو گیا ہنگامہ مچ گیا اور یہ ہنگامہ شان تو ہوتا اس سے پہلے ہی اروند کے جوال نے آج نتن گڑکری اور کپل سبل سے بھی مافی مانگ لی لیکن اب سوال یہی ہے کہ آخر کے جوال ایسا کیوں کر رہے ہیں تو کیا مافی مانگنے کے کرم میں آپ کیجریوال شیلا دکشت اروند جیٹلی سریندر کمار رمیش ویدھوڑی اور چیتن چوہان سے بھی اگلے ایک دو دن میں مافی مانگیں گے یہ سوال اس لئے کیونکہ جن لوگوں نے کیجریوال پر مانہانی کا کیس کیا ان میں سے وکرم مجیٹھیا نتن گڑکری اور کپل سبل اور ان کے بیٹے امیت سبل سے کیجریوال مافی مانگ چکے اور اب شاید ان لوگوں سے مافی مانگیں جن کے کیس چل رہے ہیں براصل سبتہ کے دول میں دورتے ہوئے اروند کیجریوال بھول گئے تھے کہ کس پر اور کیا آروپ لگانے اور آروپ لگانے کی کھیل میں وہ اتنے آگے نکل گئے کہ جس شخص پر سنگین آروپ لگے اس کے پاس مانہانی کا کیس کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ کیس نہیں ہوتا تو کیجریوال ہی صحیح جان پڑھتا 2013 میں شیلا دکشت کے راجنیتک سچیف پوان کھیڑا نے کیجریوال پر کیس کیا تھا تب انہوں نے ٹیلی ویزن شو اور پردرشن کے دوران شیلا پر ابھدر ٹپنی کی تھا ارون جیٹی نے کیجریوال پر مانہانی کے دو کیس کی ہیں پہلا ڈی ڈی سی اے میں بھرشتہ چار کے آروپ پر دس کروڑ روپے کا مقدمہ اور دوسرا مکھی منتری دفتر پر پریڈ کے ماملے میں جیٹلی کا نام گھسیٹنے پر مقدمہ 2013 میں سریندر کمار شرما نے ان پر کیس کیا تھا آپ کا ٹکٹ نہ دینے اور اپنے خلاف ابھدر ٹپنی کے آروپ میں سریندر نے کیجریوال پر مانہانی کا کیس کیا تھا 2016 میں بھاشپا سانسل رمیش بیدھوڑی نے اپنے خلاف آدھار ہین آروپ لگانے کے لیے کیجریوال پر مانہانی کا کیس کیا 2016 میں چیتن چوہان نے ڈی ڈی سی اے ماملے میں اپنے خلاف ابھدر ٹپنی کے بعد کیجریوال پر مانہانی کا کیس کیا سرکار کے دوارہ اور اس طرح کے تمام مقدموں کے دوارہ اس لیے ایک یہ نڑے لیا ہے پارٹی نے کہ ہم اس طرح کے چیزوں سے اپنے کام پر فوکس کریں گے اور ان چیزوں سے دیرے دیرے جتنے اس طرح کے مقدمے ہیں اس سے مکتوں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کیجریوال ڈر گئے یا وجہ کچھ اور ہے دراصل وجہ کئی ہیں آپ سے جڑے سوتر کہتے ہیں کہ کیجریوال کو سنگٹھن کی چندہ ہے دراصل مانہانی کی مقدموں کی وجہ سے آپ نے تھا پارٹی کے وستار پر دھیان نہیں دے پا رہے ہیں کئی راجیوں میں سنگٹھن بڑھانا ہے اگلے سال 2019 میں لوگ سبھا کی چناؤں بھی ہونے ہیں مانہانی کی ماملوں میں پریابت ثبوت نہ پیش کر پانے کی ستی میں یا تو بھاری بھرکم حرجانہ دینا پڑے گا یا جیل جانا ہوگا عام آدمی پارٹی نے اروند کیجریوال کو ہی دیش بھر میں چہرہ بنایا ہے اور ایسے میں جب مانہانی کی مصیبت میں خود اروند کیجریوال پھنس جائیں تو لگاتار ٹوٹ رہی پارٹی کا بھوشش خطرے میں پڑ سکتا ہے ایک وجہ فنڈ کی کمی بھی ہے پارٹی کے پاس مانہانی کی مقدمیں لڑنے کے لیے پریابت رکم نہیں کوٹ کیس میں وکیل اپنے من مطابق فیس لیتے ہیں تاریخوں کی وجہ سے سمیہ کے ساتھ پیسے کا بھی نقصان ہو رہا ہے پھر دوہزار انیس کے چناؤ پرچار میں بھی خاصی دھن کی ضرورت ہو لیکن اگر مافی مانگنا ایک رڑن نیتی ہے تو پھر سوال یہی ہے کہ پارٹی کے شرش نترتوکو بھی بھروسے میں کیوں نہیں لیا گیا ڈرکس کا دندہ کرنے والے لوگوں نے ایس ٹی اف کو بیان دیا ہے کہ انہوں نے بکرم اجیتیا کے ایکاؤنٹس میں پیسے ڈالے تو نشچت روپ سے اس کی جانچ ہونی چاہیے اور بکرم اجیتیا کو جیل میں ہونا چاہیے ظاہر ہے مافی مانگنے کے باوجود کہ جریوال کی مصیبتیں کم نہیں ہوئی ہیں اور جب وہ اور لوگوں سے مافی مانگیں گے تو ان کے بیک پوٹ پر ہونے کو لے کر انہیں کٹ گھرے میں کھڑا کیا جانا تے ستہ میں آنے کے بعد پارٹی کے تمام نیتا خود کو بدلتے نظر آ رہے ہیں اروند کیجریوال بھلے سیاست کے نئے کھلاڑی ہوں لیکن وہ لنبی چال چلنا بخو بھی جانتے ہیں اور یہی وجہ بھی ہے کہ مافی نامے کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہی نظر آتی ہے کیمرا پرسن اجیت ہاکور کے ساتھ پنکر جین ڈلی آج تک ڈلی کی مکھی منتری اروند کیجریوال کا اپنا راجنیتک کھیل کچھ بھی ہو لیکن ڈلی کی جنتہ مولبوت سوویدھاؤں کی لڑائی لڑ رہی ہے ڈلی میں شنیوار کو پانی کے لیے ایک بزرگ کی جان لے لی گئی تو آج مافی نامے کے کھیل کے بیچ سوال یہی اٹھا کہ اروند کیجریوال اس موت کے لیے دلی والوں سے مافی کب مانگیں گے تو جن آروپوں کے آسرے اروند کیجریوال نے اپنی راجنیتی چمکائی ان آروپوں پر اب وہ کھید جتا رہے ہیں لیکن سوال آروپوں پر مافی کا نہیں ہے یہ تو راجنیتی کا کھیل ہے کیونکہ جس طرح مافی مانگی جا رہی ہے اور جس طرح ماف کیا جا رہا ہے اس بیچ جنتہ اُلجھن میں ہے کہ آخر آروپ پرتیاروپ کا کھیل ہے دراصل سوال اس بنیادی سچ کا ہے جو مافی کے کھیل کے بیچ انسنا رہا ہے سچ دلی میں ہوئی پانی کے لیے ہتیا کا دیش کی رازانی دلی کا ایک چہرہ یہ بھی ہے یہاں لوگ پانی کے لیے نہ صرف سنگھرش کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے جھگڑتے بھی چنیوار کے دن اسی جھگڑے کا شکار ساٹھ سال کا بزرگ بڑھ لوگوں کو ایک بیسک جرورت جو پانی کی ہے اس کے لیے بھی لوگوں کو آپس میں لڑائی کر کے ایک ٹینکر کو بیس ہزار لوگوں میں پچیس ہزار لوگوں میں بار دیا جاتا ہے یہ اپنے آدمی دھیان نہیں دیئے اب وہ لوگ پیچھے لیا جائے کہ اس کو مار دیا تھے ہم لوگ بعد دیکھ رہے تھے تو وہ محقہ بھل گی رہا تھا پانی کے لیے بزرگ کی ہتیا وزیرپور علاقے میں ہوئی آج تک نے بھی اس علاقے کا ریالیٹی چیک کیا اور یہ پتہ لگایا کہ کیا واقعی وزیرپور میں پانی ایک شخص کی موت کی وجہ بن سکتا ہے اور کیا کیجریوال سرکار کے ہر گھر میں بیس ہزار لیٹر موکت پانی دینے کا دعویہ خکلا ہے تو جو سچائی سامنے آئی وہ واقعی حیران کرنے والی تھی ان علاقوں میں دلی جل بوٹ کا ٹینکر تو آتا ہے لیکن وہ ٹینکر اونٹ کے موہ میں جیرہ جیسا ہی ثابت ہوتا ہے نتیجہ لوگ ہر روز پانی کیلئے لڑتے جھگرتے پانی کی سمجھے کو چار پانچ مہینے ہو گئے ہم لوگ اپنے پیسے کٹے کر کے گریب لوگ ہیں یہاں پر اپنے کھانے کی اتنی دکھتے ہوتی ہیں اپنا خود کا پیٹ بھر نہیں پاتا ہے انسان کا تو دوسروں کا پیٹ کہاں سے کوئی بھر پائے گا پانی پانی سے فیٹری سے تو سوال سیدھا ہے کہ جب جل بھی بھاگ کی باغ دور خود اروند کیجریوال کے ہاتھ میں ہیں تو یہ حالات کیوں ہیں اور رادھانی دلی میں ہی اگر پانی کے لیے کسی بزرگ کی حتیہ ہو جائے تو کیا اس کے لیے دلی کے لوگوں سے کیجریوال کو ماں بھی نہیں مانگنی چاہیے تاریف سنینے والے جو سرکاری کان ہیں ان سے پرے حقیقت یہ ہے کہ دیش کی راجدھانی دلی میں پانی کو لے کر کے ایک جھگڑا ہوتا ہے اور اس میں بزرگ شخص کی موت ہو جاتی ہے کیامرائی من ستویندر کے ساتھ مانی دیپ شرمہ دلی آج تک یہاں پر آپ کیجئے بس تھوڑا سنتظار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے سوچا تھا دنیا بھی اس کے ہاتھوں کی طرح سہتکار کی دارنات سہتکار کی دارنات سنگھ کا دلے میں لمبی بیماری کے بعد ندھن ہو گیا وہ پچھلے کافی دنوں سے دلی کے آل انڈیا انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بھرتی تھے ابھی بلکل نہیں زمین پک رہی ہے باغ اکال میں سارس تول ستوائی اور سائیکل یہ ان کے قویتہ سنگ رہے ہیں میں جا رہی ہوں کچھ تو کرنا ہوگا بولے چلو لے آتے ہیں دوسرا باغ میں نے کہا نہیں وہ زد پرادا ہے اسے چاہیے وہی اور صرف وہی باغ جو کہ ٹوٹنے سے پہلے وہ تھا وہ ہلے پھر ان کی آنکھوں میں آگئی ایک عدبھت چمک بولے چلو وہی لاتے ہیں میں نے پچھا وہی وہی کہاں ملے گا ملے گا انہوں نے کہا ایک ویلکشن سامسکرٹک پتھل پتھل سے بھارا سمیہ ہے جہاں ایک اور وشت بازار کے بڑھ کے دباؤ اور پڑھاؤ کے چلتے شبد کی ویدیتہ بڑی ہے دوسری اور سامان جن کے قریاترگیون میں شبد آج بھی اپنی پوری تکلیق بھڑی طاقت کے ساتھ زندہ ہے جو لوگے پہتے پائے جاتے ہیں کہ شبد خطرے میں ہے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس خطرے کی سوچتا بھی ہمیں شبدوں کے ماتھن سے ہی ملتی ہے شبد کی اسی طاقت کی پہچان میں رچنا کا اجس شپا ہوتا ہے خواہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے سمیہ میں یہ پہچان کی پرکریہ تھوڑی دھندلی پڑی ہے اور اسی حرفات میں سریجن کے مار کا جوکھی بھی بڑا ہے بیسوش تابدی کے سنتیم دول کی سریجن شیطہ اسی جوکھی مھرے انہوں کے بھیتر سے تجا ہی ہے یہ بازہ یہ باہر اور بھیتر کے ساتھ ایک دورے سنگھر سے اٹھا ہوا انہوں ہے لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی